دوستو بہت ساری لینڈمارک ہندی فلمیں بنی ہیں ہر زباں میں ہر بھاشاں میں بہت خوبصورت فلمیں بن جاتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ لینڈمارک فلمیں کہلاتی ہیں جیسے مادر انڈیا شولے جلتی کا نام گاڑی گائیڈ جانے بھی دو یارو اس طرح منوش کمار کی ایک فلم بنی تھی اپکار جو بہت خوبصورت فلم تھی اور آج ہم اس فلم کو ایک لینڈمارک فلم مانتے ہیں کیونکہ اس فلم کے ساتھ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے ہندی فلم میں اپنا ایک اتحاس کریئٹ کیا دوستو ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل اور ہم باتیں کریں گے اس فلم پہ اپکار پہ کہ یہ فلم کیسے بنی اس کی کلپنا کہاں سے آئی اور کس طرح منوش کمار نے اس فلم کو پلان کیا اور کیسے یہ فلم اتنی لا جواب بنی دوستو نئی دللی میں دو وقتیوں سے ملاقات اور باتچیت سے منوش کمار کے دماغ میں اپکار کی کتھا وستو کا بیج اتپن ہو ایک وقتی تھے چالیس کے دشک میں ان کے کلاس میٹ یوک کیول جو ایک دھنی زمیندار کے پتر اور کافی خیت خلیہانوں کے مالک تھے مگر اب وہ کھیتی باری سے مہموڑ کر شہر میں اپنے لیے کلرکی کا کام دھون رہے تھے کسانوں دوارہ اپنا پارم پر ایک کام چھوڑ کر معمولی سی رکم کے لیے شہر آ جانا شہر میں رہنے کی پردورتی نے منوش کمار کو بھارت کے بھوششے کے پرتی آشنگ کتھ کر دیا تھا دوسری ملاقات تھی بھارت کے تدکالین پردان منتری لال بہدر شاستری سے جنہیں منوش کمار نے اپنی پہلی فلم شہید کے پریمیر پر انوائٹ کیا تھا پردان منتری لال بہدر شاستری نے منوش کمار سے پوچھا تھا کیا جے جوان جے کسان اس تھیم پہ آدھرت کوئی فلم نہیں بن سکتی شاستری جی کے اس سوال سے منوش کمار نے سوچنا شروع کر دیا اور پھر انہوں نے اس کونسپ پہ سوچا اپکار کی کونسپ پہ دوستو ہم باتیں کر رہے ہیں لینڈ مارک فلموں کی اور آج ہم بات کر رہے ہیں منوش کمار کی لینڈ مارک فلم اپکار کی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ہندوستان کو اپنی حفاظت اور خادیان میں آتمن نربھر بنانے کی پیرنہ دیتے ہوئے پردان منتری شاستری جی نے جے جوان جے کسان کا نعرہ دیا تھا راشتر کی پکار سے پربھاوت اور پریریتھ ہو کر منوش کمار نے گرین ریولیشن کو یعنی حریت کرانتی کو پرکاشت کرتی ہوئی فلم اپکار کے پروڈکشن کا فیصلہ لیا اس میں مورڈن انڈیا کا آدھنک بھارت کا وہ روپ پکچرائز کیا گیا ہے جس میں گاؤں اور شہر میں اندرسٹیننگ بٹھانے میں کچھنائی ہو رہی ہے اس میں ہندوستان کو ایسے راشتر کے روپ میں درشاہ گیا ہے جو اپنی تمام اور نسچت دتاؤں کے باوجود ترقی کے رہا میں گتیشیل ہو کر وکاس کا پریاز کر رہا ہے منوش کمار نے اپکار کے کانسپ پر سکرپ پر کافی کام کیا بہت سارے ریسرچ کیا اور لال بہدو شاستری جی کے موٹیویشن سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک خوبصورت فلم مناؤں گا اپکار منوش کمار کی فلم اپکار ایک لینڈ مارک فلم ہے جب آپ اس فلم کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ منوش کمار ایک بہترین ڈریکٹر تھے بہترین فلم میکر تھے اور اپنے دیش سے بہت پیار کرتے تھے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل اور ہم بادیں کر رہے ہیں دل سے اس کا ادیش دور دراز بسے ہوئے ہندوستانیوں کو اپنی ماتر بھومی کی مہتا کے پرتی جاگرد کر انہیں گرین ریولیشن میں حریت کرانتی میں اپنا یوگدان کرنے کو پریدت کرنا تھا ساتھی منوش کمار کی سرجن شکتی کے سامنے یہ بھی چناؤتی تھی کہ اپنے ادیش میں سفل ہونے کے باوجود فلم ایک ڈاکیمنٹری نہ لگے اس اپلبدھی کو پرابت کرنے کے لیے منوش کمار نے نکے وال اپنی کتھا اور پٹ کتھا کو کراری اور کسی ہوئی رکھی بلکہ ایسے ایکٹرز کی بھی تلاش کی جو بلکل وشوسنیاں لگنے کے ساتھ ایک پوری طرح اچھی فلم کے لیے پورے اتصاہ سمرپن اور شاک سے کام کریں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی اور ہم باتیں کر رہے ہیں آپ کے دل کی گہرائیوں سے دوستو جب منوش کمار اپکار کے سکرپے کام کر رہے تھے تو ملنگ چاجہ کے کردار کو وہ ڈیولپ کر رہے تھے تو ان کی کلپنا میں اس بھومکہ کے لیے پرانچ صاحب نظر آ رہے تھے اب پرانچ صاحب کو اپکار میں ملنگ چاجہ کی بھومکہ کیسے ملی منوش کمار کی پرانچ صاحب سے دوستی دو بدن اور شہید میں کام کرنے کے دوران ہوئی تھی تب تک منوش کمار کو پرانچ صاحب کے ساتھ کام کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا تھا اور انہوں نے یعنی منوش کمار نے جونئر آٹس کے طور پر کام کرنا شروع کیا تھا ایک فلم میں ان کے دو چار سینس ہی تھے مگر دھیرے دھیرے لیکن دھیرے دھیرے ہیرو بننے کی اور بڑھے تھے منوش کمار ایکٹنگ کرتے کرتے ہی انہوں نے ایک اور ویدھا ویقہ سکتی وہ کون تھی کہ ڈیریکٹر راج خوصلہ صاحب نے ان سے اس من کے کئی سینس لکھوائے بعد میں راج خوصلہ صاحب کو جب دو بدن کے دیریکشن کا کام ملا اور ظاہر تھا دوستوں کی منوش کمار سے راج خوصلہ نے وہ کون تھی کہ کچھ سینس لکھوائے تھے اور ان کا کام انہیں پسند آیا تھا تب ہی انہوں نے دو بدن کے لیے بھی ان سے کچھ سینس لکھوائے اس طرح منوش کمار سکرین رائٹنگ میں آگے وہ ہمیشہ جب فلموں کی شوٹنگ پر جاتے ایز این ایکٹر ایز ای ہیرو تو شوٹنگ اور ڈیریکٹر کا کام ابسرور کرتے ٹیکنک سمجھنے کی کوشش کرتے اور کہانی کے فلو کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو جب انہوں نے اپکار کا سکرپ لکھا تو ملنگ چاہ جا کے رول کے لیے ان کے دماغ میں پرانس آبا گیا دوستو ہم باتیں کر رہے ہیں فلم اپکار کی اس لینڈ مارک فلم کی میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی لوٹ باتیں ہو رہی ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے دوستو منوش کمار ڈریکٹر راش خوصلہ کے لیے فلم دو بدن کے لیے سینز لکھ رہے تھے منوش کمار نے کئی بار پرانچ صاحب کو اپنی اور بڑے عجیب انداز سے دیکھتے ہوئے دیکھا منوش کمار کو لگا کہ شاید پرانچ صاحب سوش رہے ہیں کہ اس کل کے چھوکرے کو دیکھو تو سہی بڑی مشکل سے تو ابھی ابھی ایکٹنگ کرنے کا موقع بلا ہے اور چلا ہے لے خک بننے مگر ساتھ میں تین چار دن کام کرنے کے بعد لگنے لگا کہ پرانچ صاحب کو منوش کمار کے لکھے ہوئے سینز پسند آ رہے ہیں اور جلد ہی وہ منوش کمار کے دوست بن گئے عمر میں انتر ہوتے ہوئے بھی پرانچ صاحب سے منوش کمار کی دوستی ہونے کا ایک اور کارن بھی تھا پرانچ صاحب انگلیش اور اردو کے دوستات تھے لیکن ہندی میں انہیں ذرا عصویتھا ہوتی تھی ایک سینز کے ڈیالوگ کی ایک لائن میں پسچہ تاپ اور پرائشت شبد آ رہے تھے انہیں ان شبدوں کے اچھارن میں کٹھنائی ہو رہی تھی اس لئے انہوں نے منوش کمار سے ریکویسٹ کی ان شبدوں کے بدلے اردو شبد دے دیں تو آپ کی بڑی کرپا ہوگی پنڈت جی دلچسپ بات یہ ہے دوستوں کی تب سے پرانچ صاحب منوش کمار کو ہمیشہ پنڈت جی کہہ کر ہی بلاتے رہے ہیں لیکن منوش کمار نے پرانچ صاحب سے کہا کہ پرانچ صاحب یہ بھاہشہ کی کٹھنائی ہے کہ ان شبدوں کے سمتل یا اردو شبد پانا بہت مشکل ہے تو پرانچ صاحب نے کہا مگر میں ان شبدوں کا اچھارن ٹھیک ترہ سے نہیں کر پا رہا ہوں تب منوش کمار نے کہا آپ ان شبدوں پہ کیول ہونٹ ہلا دیں باقی ہم لوگ ڈبنگ میں سمال لیں گے دوستو پرانچ صاحب کو پسچہ تاپ اور پرائشت شبد اچھارن کرنے میں تکلیف ہو رہے تھی تو انہوں نے منوش کمار سے کہا کہ وہ انہیں ان شبدوں کے بجائے اردو شبد دے دیں لیکن سمتل یا شبد اردو میں نہیں تھے یعنی پرائشت اور پسچہ تاپ کے صحیح لفظ اردو میں بڑا مشکل تھا پانا یہ کہنا تھا منوش کمار کا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل اور یہ باتیں ہو رہی ہیں دل سے دل کی گہرائیوں سے دوستو خیر پرانچ صاحب نے پھر منوش کمار سے کہا کہ آج کل ہندی کی لہر بڑی سختی کی ہو چل رہی ہے اور کافی شبد ایسے ہیں جنہیں بولنے میں مجھے بہت دکت ہوتی ہے لیکن منوش کمار اردو لکھنا بھی جانتے تھے اس لیے انہوں نے پرائشت اور پسچہ تاپ یہ شبد اردو لپی میں لکھ کر پرانچ صاحب کو دے دیئے اور ان سے کہا کہ آپ ان لفظوں کو سمجھ لیجئے اور ان کا اچھارن بھی دیکھ لیجئے اس کے بعد پرانچ صاحب اور منوش کمار میں کافی اچھی دوستی ہو گئے پرانچ صاحب کے ساتھ ایک بار کام کرنے والے پروڈیوسرز نے بار بار انہیں اپنی فلموں میں لے لیا منوش کمار لگ بھگ 47 سال سے ہندی فلم اندرسی میں ہے اور انہوں نے دیکھا کہ پرانچ صاحب ہر آدمی کے سخت دخت میں کام کرنے والے وقتی ہیں اور اس انڈسٹری کو وہ ایک فیملی کے طرح مانتے ہیں پرانچ صاحب کے قارن کبھی بھی کسی پروڈیوسر کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوئی انہوں نے کبھی بھی کسی بھی کارن سے کوئی بھی شوٹنگ کینسل نہیں دی دوستو اپکار سے پہلے پرانچ صاحب کی جو چھوی تھی جو امیش تھا وہ ایک ویلن کا تھا ایک خلنائے کا تھا اور اسے بدلنا ایک بہت ہی سہاسک نرنے ہو سکتا تھا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل اور یہ باتیں دل سے ہو رہی ہیں آپ کے دل کی کہہرائیوں سے دوستو جیسے جیسے منوچ کمار اپنا سکرپ لکھتے گئے ان کے سامنے ملنگ بابا کا جو کریکٹر ہے وہ بلکل صاحب ستھرا اُبھر کر آیا اور انہیں صرف پرانچ صاحبی اس کریکٹر میں نظر آئے منوچ کمار نے اپکار میں ایک ایسا فیصلہ کیا ایک ایسا پریوک کرنے کا فیصلہ کیا جو ایسی صدی میں بہت کم لوگ کرنے کا ساز کریں گے انہیں پورا یقین تھا کہ پرانچ صاحب ان کی آشا اور کلپنا کے انروپ ہی پردشن کریں گے دراصل وہ پرانچ صاحب کی ناٹکی خیمتاؤں سے اتنے پرباوت تھے کہ انہوں نے فلم کا اتی مہتپون گیت پکچرائز کرنے کا نرنہ لیا وہ بہت ہی خوبصورت گانہ تھا قسمیں وعدے پیار وفا سب باتیں ہیں باتوں کا کیا نوچ کمار نے ایک بہت ہی زبردس ویلن پرانچ کو ایک بہت ہی پوزیٹیو رول دینے کا فیصلہ لیا یہ فیصلہ بہت سازک تھا لیکن انہوں نے یہ فیصلہ لیا باتیں ہو رہی ہیں لینڈ مارک فلم اپکار کی ہم باتیں کریں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گچوانی دوستو ایک بار منوچ کمار اپکار کے لیے ایک فائٹ سیکوینس کی شوٹنگ کر رہے تھے جس میں پرانچ صاحب بے ساکھیوں پہ تھے دو تین دن بعد منوچ کمار کو پرانچ صاحب کا وحوار کچھ بدلا ہوا سا لگا انہوں نے سوچا کہ ایک پاؤں کے بل پہ یہ کٹھن فائٹ سیکوینس کرنے میں پرانچ صاحب کو کافی دم لگانا پڑ رہا ہے اس لیے انہیں تھکاوت آ جاتی ہوگی ایک شوٹ پورا ہوتے ہی وہ ایک کونے میں بیٹھ کر سستانے لگتے یا سگریٹ پینے لگتے یہ پوچھنے پر کی کیا کوئی اسویدہ ہے تو وہ کہتے نہیں منوچ کمار اور پرانچ صاحب دونوں کا میک اپ روم ایک ہی تھا ایک رات لگ بھگ ساڑے دس بجے پیک اپ کے بعد منوچ کمار نے پایا کہ پرانچ صاحب کچھ خاموش اور اداس سے ہیں ان جیسے خوش مزاج وقتی کی یہ خاموشی اور اداسی اسامانے لگ رہی تھی انہوں نے پرانچ صاحب کے کندوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر ان سے پوچھا کیا بہت تھگے ہیں تو منوچ کمار نے محسوس کیا کہ پرانچ صاحب کا شریر کام پر رہا ہے اور آواز روندی ہوئی ہے دوستو باتیں ہو رہی ہیں اپکار کی اور پرانچ صاحب اور منوچ کمار کے ایک ساتھ کام کرنے کی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو منوچ کمار نے محسوس کیا کہ پرانچ صاحب کا شریر کام پر رہا ہے اور آواز روندی ہوئی ہے تب پرانچ صاحب نے بتایا کہ کل رات گیرہ بجے گھر پہنچ کر نہانے کے بعد جیسے ہی کھانے کے لیے بیٹھا کلکتہ سے ٹرنگ کول آیا اور میری بہن کی موت کی خبر ملی یہ خبر پا کر نیچرلی اس رات سے پرانچ صاحب سو نہیں سکے لیکن تاجب کی بات یہ ہے کہ اگلی صبح ٹھیک سات بجے منوچ کمار کے سیٹ پہ حاضر تھے اور کسی کو بھی اپنے بہن کی مرتیوں کے بارے میں بنا بتائے دن بھر اپنے کام میں لگے رہے منوچ کمار نے ان سے کہا اگر آپ مجھے یہ بات پہلے بتا دیتے تو میں شوٹنگ کینسل کر دیتا اور آپ کلکتہ جا سکتے تھے پرانچ صاحب نے کہا میں جانتا ہوں کہ آپ شوٹنگ کینسل کر دیتے مگر آج میری آؤٹڈور شوٹنگ تھی جس میں کئی کلاکاروں کے ساتھ میرے سینگ تھے اگر میں یہ سماچار آپ کو پہلے دیتا تو نکے وال آپ کو بلکی اور سات پروڈیوسرز کو بھی گھاٹا سینہ پڑتا سب کا کام ٹھہر گیا ہوتا ہے میں نے سوچا بہن تو میری مری ہے میں بیچارے پروڈیوسرز کو پریشانی کیوں اٹھانے تو نکے والا بھی نیتا بلکی ایک انسان کی طور پہ بھی پران سے پربھاوت منوش کمار یہ گھٹنا سنا کر ہمیشہ خاموش ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ کہتے ہیں ایسے ہیں پرانچ صاحب دوستو اپکار ایک بہت ہی خوبصورت فلم تھی آج ہم اس لینڈ مارک فلم اپکار پہ باتیں کر رہے ہیں آہاں آپ کا دوست سوشی اور یہ باتیں ہو رہی ہیں دل سے دل کی گہرائیوں سے دوستو لوگ کہتے ہیں کہ منوش کمار نے اپکار میں پرانچ صاحب کو بھلے ویکتی کی بھومی کا کیا سمجھ کر دی لیکن منوش کمار نے کوئی انوکھا کام نہیں کیا انہوں نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ جب ایک بھلا انسان بھلے ویکتی کی بھومی کا اچھی طرح نبھا سکتا ہے تو کیا وہ کسی بھلے ویکتی کی بھومی کا آدھانی کر سکے گا کیوں نہیں اور دوسری بات 1960 میں ایک فلم آئی تھی چھلیا اور 1965 میں ایک لینڈمارک فلم آئی تھی شہید ان فلموں کے ذریعے پرانچ صاحب نے اس سوال کا جواب بھی دے دیا تھا کہ پرانچ اچھے اور برے دونوں ہی رنگوں والی چریتر بھومی کاوں کے ساتھ نیائے کرنے میں پوری دھرست سمر تھے ان فلموں نے پرانچ کے کریئر میں ایک اور آئیام جوڑ دیا جس کا اپیوگ وہ اب کر سکتے تھے انہوں نے کئی ایسی فلموں میں کام کیا جس میں انہوں نے ٹپیکل ویلن کا کام کیا لیکن شہید میں انہوں نے ایک کرور ڈکیت کا کام کیا لیکن باہر میں وہ بدل جاتا ہے بڑی خوبصورتی سے انہوں نے وہ کردار نبھائے تھا اس وجہ سے انہوں نے سوچا کہ منوش کمار کا دیا ہوا یہ کریکٹر ملنگ بابا وہ ضرور نبھا پائیں گے دوستو قسم وعدے پیار وفا سب باتیں ہیں باتوں کا کیا یہ گیت آپ سبھی نے سنا ہے سبھی نے پسند کیا ہے یہ گانہ پکچرائز کیسے کیا منوش کمار نے اس پہ ہم باتیں کر رہے ہیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل اور یہ باتیں ہو رہی ہیں آپ کے دل کی کہہ رائیوں سے دوستو اس گانے کے پکچرائزشن کے لیے منوش کمار نے پراند صاحب سے کس طرح تیاری کروائی انہوں نے پراند صاحب کو ایک جگہ بٹھا کر کیمرہ بھی ایک جگہ ستھر کر دیا وہ گاتے رہے اور منوش کمار نے لگ بھگ ڈیڑھ گھنٹے تک شوٹنگ کی پیک اپ ہونے پراند صاحب نے کہا پندج جی پراند صاحب منوش کمار کو پندج جی کہہ کر پکار دے تھے تو پیک اپ ہونے پراند صاحب نے منوش کمار سے کہا پندج جی آج شوٹنگ میں مزا نہیں آیا آپ نے کیمرہ ایک جگہ رکھ کر میرے ایک کلوز اپ ہی لیے تب منوش کمار نے کہا دراصل ہم لوگوں نے کیمرہ بلکل شروع ہی نہیں کیا پراند صاحب نے پوچھا کیوں منوش کمار نے کہا آپ کی ابھی نیک شمطہ پہ مجھے کوئی شنکہ نہیں ہے مگر میں نے کبھی آپ کو گیت گاتے ہوئے نہیں دیکھا اور اس گانے کے پکچرائزشن میں بھی کیمرہ کے پیچھے سے میں دیکھ نہیں پاتا اور اگر میں یہ گانا پکچرائز کرتا از ایڈریکٹر اور کیمرہ کے پیچھے رہتا تو میں آپ کو یہ گانا انیکٹ کرتے دیکھ نہیں پاتا کیونکہ ابھی نیدہ کے طور پہ مجھے اس سین کے بیک گراؤن میں رہنا ہوگا اس لئے میں کیول یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کام میرے کانسپ کی مطابق ہو رہا ہے یا نہیں تب پراند صاحب نے پوچھا کیا گاتے سمیں میرے عبینہ میں کوئی کمی رہ گئی کوئی خامی تھی منوش کمار نے کہا نہیں کیول اس میں قسمیں وعدے شب گاتے سمیں ذرا سا گائے پا رہا تھا باقی سب بلکل صحیح تھا دوستو منوش کمار نے یہ گانا بڑے ہی خوبصور دھنگ سے پکچرائز کیا تھا دوستو فلموں میں سانگ پکچرائزشن اپنے آپ میں بہت ہی دلچسپ ہوتا ہے بہت ہی انٹریسنگ ہوتا ہے دیکھنے لائک ہوتا ہے اور ہم آج باتیں کر رہے ہیں قسمیں وعدے پیار وفا سب باتیں ہیں باتوں کا کیا اس لا جواب گانے کی پکچرائزشن کے بارے میں فلم تھی اکار منوش کمار کی میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی باتیں ہو رہی ہیں آپ کے دل کی کہہ رائیوں سے دوستو پرانٹ صاحب نے اس گانے کی پکچرائزشن کے لیے بہت محنت کی انہوں نے اس گانے کی کسیٹ مانگی منوش کمار سے اور وہ کسیٹ گھر لے جا کر کئی بار سن کر اس گانے کو اپنے دل میں بسا لیا انہوں نے چونکہ گانے کا پکچرائزشن پرانٹ صاحب کو بہت ہی مشکل کام لگتا تھا اس لیے انہوں نے منوش کمار سے آگرہ کیا کہ شوٹنگ کے دوران گانے کو پوری تیز آواز میں بجائے جائے اور پرانٹ صاحب کے ساتھ منوش کمار خود بھی گائیں پرانٹ صاحب کو پرسنل روپ سے یہ گانا بہت بہت پسند ہے شبد اور سنگیت دونوں ہی دل کو چھونے والے ہیں اس کا پکچرائزشن بھی بہت خوبصورتی سے کیا گیا پکچرائزشن کے دوران صرف پرانٹ صاحبی نروز تھے اور کوئی نہیں اس لیے اس کے لیے پرانٹ صاحب نے بہت کڑی محنت دوستو کسی کو بھی یہ آواز نہیں تھا کہ یہ گانا اتنا ہٹ ہوگا سکرین پہ اس کا پربھاو دیکھ کر سب سے پہلی پرشنسہ اور پہلی بدھائی کلیان جی کی طرف سے پرانٹ صاحب کو آئی انہوں نے پرانٹ صاحب سے کہا اس گانے کو آپ پہ پکچرائزشن کا ہم لوگوں نے definitely روط کیا تھا لیکن اسے سکرین پہ دیکھ کر یہ ماننا ہوگا کہ زیادہ تر ایکٹرز ہمارے گانے کو ماتر خوٹوں سے ہی گاتے ہیں مگر آپ نے ڈل سے گایا ہے آپ نے اس گانے میں اس قدر بھاؤنائیں بھر دی کہ آپ کی گردن کی نسے تک اُبھر کر دیکھنے لگی تھی دوستو اُبکار قسمے وعدے پیار وفا سب باتیں ہیں باتوں کا کیا یہ گانا آل ٹائم کلیسک بن گیا اور پرانٹ صاحب کی ایکٹنگ لا جواب دوستو رول کوئی بھی ہو ایک اچھے کلاکار کی تو پہچان ہی یہ ہے ہر کردار درشکوں کو انہی کے بیچ کا کوئی ویکتی پرتیت ہو اور وہ اس کے ساتھ ایڈینٹیفائے کر پائیں میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل اور یہ باتیں ہو رہی ہیں آپ کے دل کی گہرائیوں سے دوستو پرانٹ صاحب اپنے کردار کے گیٹ اپ کے ساتھ تھی اس کے ہاو بھاو لہزے اور آواز پہ بھی کافی محنت کرتے تھے پرانٹ صاحب ایک سمیہ میں دس سے بیس فلموں میں کام کرتے تھے اور ہر فلم میں ان کے ہاو بھاو لہزے اور آواز میں بھنتہ ہوتی تھی مگر ان کے پورے کریئر میں کبھی بھی ڈریکٹر یا ان کے اسسٹم کو انہیں یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ اس فلم میں آپ کا ہاو بھاو یا لہزہ اس طرح کا ہے انہیں یہ اچھی طرح یاد رہتا تھا کہ کس فلم میں انہوں نے کیسا ہاو بھاو یا لہزہ استعمال کیا ہے پرانٹ صاحب ایک کمیٹڈ آرٹس تھے پوری طرح دل سے وہ کام کرتے اور اپنے کردار کنے بھا دیتے دوستو ہم باتیں کر رہے ہیں منوش کمار کی لینڈ مارک فلم افکار کی اور پرانٹ صاحب کے کھریکٹر ملنگ بابا کی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوان دوستو اگر پرانٹ صاحب کو کوئی سین پسند نہیں آتا تو وہ منوش کمار کے پیچھے لگ جاتے کہ وہ یہ سین دوبارہ لکھتے اور جب تک وہ سین سے سیڈسفائی نہیں ہوتے تو وہ منوش کمار کے پیچھے لگ جاتے کہ بھئی یہ سین ملی پسند نہیں آیا اسے دوبارہ لکھتے لیکن وہ صرف اپنی سین کے بارے میں نہیں کرتے باقی آرٹس کے سین کے بارے میں بھی اگر ان کو لگتا تو وہ ضرور اپنی رائے ایکسپریس کرتے اگر کوئی سین ٹھیک نہیں بن پڑتا تو پراند صاحب ریٹیک کرنے کو کہتے صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ ان کے دھیان میں کسی اور کلاکار کی بھی کمی آتی تو وہ چپ چاپ ڈریکٹر کے پاس جا کر یہ کہتے کہ فران کلاکار کا کام کچھ کمزور سا ہو رہا ہے اسے سمجھائیے کہ کیسے کام کرنا ہے اور پھر ریٹیک کیجئے پراند صاحب کبھی بھی سوارت ہی نہیں تھے وہ کیول اپنے کام میں ہی نہیں بلکہ پوری فلم میں ہی دلچسپی رکھتے تھے وہ خود کو ڈریکٹر کے حوالے کر دیتے اگر انہیں لگتا کہ ڈریکٹر میں ٹیلنٹ کی کمی ہے تو اس کی بھاونہ کو ٹھےس پہنچائے بنا چپ چاپ اپنے دھنگ سے کام کر کے اپنے کردار کو تھیبلپ کرتے ایک بہت ہی منجے ہوئے کلاکار بہت ہی کمیٹڈ لیکن ایک تھرہ جنٹلمن تھے پراند صاحب اور انہوں نے اپکار کے کردار ملنگ بابا کو ایک الگ ہی ڈائیمنچن دے لیا دوستو ہم باتیں کر رہے ہیں لینڈمارک فلم اپکار کی میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے ہی دوستو پراند صاحب اپنے ہر کریکٹر پہ بہت کام کرتے اپنے میک اپ پہ کام کرتے اپنے گیر اپ پہ کام کرتے انہوں نے اپکار کے لیے بھی یہی کیا اگر ان کی شیوٹنگ دس بجے ہوتی تو وہ سبح سات بجے سٹوڈیو پہنچ جاتے اور تسلی سے پورا وقت لگا کر میک اپ وگ اور داڑی موچ لگا دوستو جب میک اپ اور گیٹ اپ بہت ہی کامپلیکس ہوتا ہے تو اس میں بہت سارا سمیہ لگ جاتا ہے اگر آپ کو یاد ہو فلم مادر انڈیا تو اس میں نرگش جی نے ایک ردھا کا رول کیا تھا بہت زبرس رول کیا تھا اگر ماں کرو اور انہیں اس میک اپ میں کافی وقت لگ جاتا ہے یہی بات تھی پرہان صاحب کے ساتھ جن کو ملنگ بابا کے کیرکٹر کے لیے اپنے میک اپ پہ اپنے گیٹ اپ پہ بہت سارا وقت بتانا پڑتا تین چار گھنٹے لگ جاتا ہے لیکن انہوں نے یہ کام کر کے انچوائے کیا اور اپکار کے اسکردار کو یاکار بنا دی کیونکہ وہ کمیٹیت تھے اور فلم کے سکرپ سے بہت ہی پرباوت دوستو فلم میکنگ اپنے آپ میں بہت ہی دلچسپ پروفیشن ہے اور جب فلم نین مارک بن جائے تو برسوں بعد اسے یاد کر کے لوگ ہمیشہ خوش ہو جاتے ہیں اور ایک سارتھکتہ کا احساس ہونے لگتا ہے ہمیں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل اور یہ باتیں ہو رہی ہیں دل سے آپ کے دل کی کہہرائیوں سے دوستو پرانچ صاحب دوارہ ملند چاچا کے کردار کو سفلتہ پوروک پکچرائز کرنے پہ درشکوں کی پرتکریہ نیو دیلی میں آئوجت فلم کے پریمیر شو سے ہی آنی شروع ہو گئی اس پریمیر شو میں چیف گیس تھے بھارت کے دتکالین راشترپتی ڈاکٹرز ساکی روسیں فلم کا شو پورا ہونے کے بعد منوش کمار نے فلم کے کلاکاروں سے راشترپتی کا پریچے کر آیا فلم میں ان کی پریمی کا بنی آشا پرک سے لے کر ماں کی بھومی کا آدھا کرنے والی کامنی کوشل اور بھائی کی بھومی کا میں جو تھے پریم چھوٹا اس طرح راشترپتی سے کلاکاروں کا پریچے کر آیا جاتا اور راشترپتی ونمرتہ سے ان کے ابھیوادن کا ہاتھ جوڑ کر نمستے دوارہ جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے لیکن جب منوش کمار پرانڈ کے سامنے رکے اور راشترپتی سے ان کا پریچے کراتے ہوئے کہا یہ ہیں پرانڈ جنہوں نے فلم میں ملنگ چاجہ کی بھومی کا آدھا کی تھی یہ سن کر راشترپتی کھڑے ہو گئے ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں منوش کمار دوارہ کہی گئی بات پہ یقین نہیں ہو رہا تھا پھر انہوں نے پرانڈ صاحب کی اور ایک قدم بڑھا کر بڑے اتصال سے ان کے بہترین ایکٹنگ کی پرشنسہ کرتے ہوئے ان سے ہاتھ ملایا اور ان کی پیٹ تھپ تھپ آئے پرانڈ سے پریچے کے دوران ڈاکٹر زاکر حسین کے وسمت ہونے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت کے راشترپتی تک کے دماغ میں پرانڈ کی کھلنائک کی چھوی بڑی پربلتہ سے بیٹھی ہوئی ہے راشترپتی کو بڑا آشتر ہوا کہ ایک خطرناک کھلنائک نے ایک بھلے اور اپنگ گرامن کی بھومکا کا نبھا اتنی خوبصورتی سے کیا دوستو پرانڈ صاحب نے اپکار میں ملنگ چاجہ کی بھومکا دل سے نبھائی دل کی گہرائیوں سے نبھائی تب ہی تو میں کہتا ہوں ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل گجوانی کو اجازت دیجئے گناہ شبرا تی شباہ خیر